مگریٹر نویڈا میں ایک سمان مواقصہ نوکری اور انیسو بدھاؤں کی مانگ کو لے کر انٹی بی سی کے خلاف سیکڑوں کسان پردشن کر رہے ہیں چوبیس گاؤں کے سیکڑوں کسان اور مائلاؤں کی پولیس سے نوک چھوک ہونے کے باہلے پولیس نے وارٹر کینن تک استعمال کیا پھر ویروہ دھپا کرنے پر لاتھی چارج بھی کی جس میں آتھا ترجن سے زیادہ لوگ کھائل ہوئے ہیں کھائلوں کو علاج کیلئے پاتھ مکی کے اندر پھیچا کیا ہے آپ کو بتا ہے کہ جس سمائے مکی منتریوں کے آدھا تنات کو اتبادنگر میں قانون ویبستہ کو لے کر پولیس کی پیٹ تھپ تھپا رہے تھے اسی دوران جارچہ میں انٹی بی سی اور پولیس پردشن کاریوں پر لاتھی چارج کر رہی تھی پولیس نے لاتھیاں مہلہ اور پرش دونوں پر پرسائے جس میں آتھا درجن سے زیادہ لوگ کھائل ہوئے ہیں اور پردشن کاریوں نے بتا ہے کہ انٹی بی سی میں قریب 24 گاؤں کے زمین کادے گرہیڈ ورش دو 1986 میں کیا گیا تھا اس کے لئے انٹی بی سی نے کسانوں کو 6 روپے پرتی گچ کے حساب سے معافضہ دیا تھا لیکن نے اس ویتیہ ورش میں کچھ کسانوں کو 120 روپے پرتی گچ کے حساب سے معافضہ دیا گیا تھا دونوں معافضوں کی در میں اندر ہونے کے چلتے کسانوں نے آندولن کیا وہیں ماملے کھولے کر ایس جی ایم دادری نے دو دن کا آشوا سن دیا ہے آرہ جارشاہ انترکت انٹی بی سی پلانٹ کے پاس کسان سنگٹنوں دورہ ایک دھرنا پردشن کیا جا رہا تھا دھرنا پردشن ایک کا ایک اگر ہو گیا اور جو وہاں پہ دھرنا پردشن کاری تھے وہ ایک کا ایک پلانٹ کے اندر گھسنے کا پریاس کرنے لگے اور پلانٹ کو سچارو روپ سے جو چل رہا تھا اس کو روکنے کا پریاس کیا گیا بجلی جو یہاں سے اتفادنوں تو اس کو ٹھپ کرنے کا پریاس کیا گیا اس کو درشتیگت رکھتے ہوئے موقعے پر موجود جو پولیس بل اور پلانٹ کی سرکشہ میں لگا ہوا جو CISF کا بل تھا ان کے دورہ آوشک ہلکا بل پریوک کرتے ہوئے بارٹر کینن چھوڑا گیا